ہی ناظرین ویلکم بیک ایک تبہ پر آپ کو کشامدید کہتے ہیں افطار کے پکوان اور میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند اقبال ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف فردانہ اسلام علیکم علیکم اسلام کیا حالیں کیسے ہیں آپ خیالی ایسے ہیں اور مجھے ہی بتائیے کہ کیسے گزر رہے ہیں روزے اب تو ماشاءاللہ جی اللہ کا شکر اب بہت اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کیسے گیا روزہ کیسے گیا نہیں پتہ چلتا نہیں بلکل بلکل ٹھیک ہے تو مشکل نہیں ہوتا کہ کوکنگ کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی پرسنالٹی بھی مینٹین کرنی ہے اور ٹی وی شیف کے لیے جلے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پکانا ہو آدمی جس طرح ہوں بس اپرن پہنے اور لگ جائے گلاس پہن کے لیکن ٹی وی شیف کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پرسنالٹی بھی مینٹین کرنی ہے ہیر سٹائلنگ بھی کرنی ہے تمام چیزیں کرنی ہے مشکل ہوتا ہے یہ چیزیں کیری کرنا شروع میں سٹارٹنگ میں ہوا تھا لیکن پھر جب آپ کام کرتے رہتے ہیں فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو آپ ان چیزوں کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں پھر پھر آپ کو چیزیں مینج کرنا ہوتی ہیں کہ اس ٹائم پہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنی کیر کرنی ہے تو سالان کا کونسا ٹائم ہونا چاہیے اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ چیز بنا رہی ہے اور خراب ہو جائے آپ سمجھ میں آ رہا ہوں کیامرہ کھلا ہوا لائف پروگرام چل رہا ہے چیز کا کام ہو گیا پانی چھوڑ دیا ہے یا پھر یہ کہ جس میں کوئی چیز زیادہ پک گئی جل گئی کچھ ہو گیا پھر کیا کرتے ہیں نہیں اللہ کا شکر ہے اب تک جتنا میں نے کیا ہے اور کبھی بھی نہیں اور کچھ رέسیپیز تو ایسی ہیں جو میں نے ڈائریکٹ لائف سکھائی ہیں یہاں پر کبھی وہ پہلے اپنے گھر پہ نہیں بنائی میں نے ڈائریکٹ سکھائی ہیں جو میرے پاس ریسیپیز ہوتی ہیں میں نے ڈائریکٹ سکھائی ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت اچھی بنی ہے آج کیا بنا رہی ہے مجھے یہ بتایا آج ہمارے پاس بیک پارلر موجود ہے بیک پارلر تو روزانہ ہی موجود ہوتا ہے روزانہ لیکن ان کی آج ہم ریسپی بنا رہے ہیں ٹو ان ون جیسے آپ میں بتاتی ہوں ہمیشہ کہ ان کی ٹونٹی سکس ریسپیز ہیں ٹو ان ون کی اس میں سے آج ہم بنا رہے ہیں ان کی اچاری میکرونی اور بیک پارلر آپ کو پتا ہے ڈا ٹرو پاسٹا ایکسپرٹس ہیں اور ان کے بڑے مزے مزے کے فلیورز آئے میں ہیں اور اس کے علاوہ میں ایک سامر ڈرنک بنا رہی ہوں جو لیمن اور منٹ سے بنے گا بہت زبردست یہ شکنج بین ٹائپ ہوگا یا کیا ہوگا مجھے ریڈ بھی نظر آرہا ہے میں اس میں جی یہ جو لال شربت ہے یہ اس میں جائے گا تکھ میں بالنگا جائے گا اس میں اس کے علاوہ لیمن جوس اس میں جائے گا پودینہ بھی سات میں جائے گا جی پودینہ بھی باہر کی ممالک میں میں نے دیکھا پودینے سے بڑے سفردست ڈرنکس بنائے جا رہے ہیں گرین کلر کا جو منٹ لیمنیڈ منٹ لیمنیڈ یہ ہوتا ہے وہ اس قدر رفریشنگ ہوتا ہے تھائیلینڈ وغیرہ میں جائیں تو وہ آپ کو زیادہ تر یہی پیش کھا رہے ہوتے ہیں اچھا آپ کو پتہ ہے کہ پودینہ جو ہوتا ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور پیٹ کے لیے میدے کے لیے بہت فائدے مد ہوتا ہے تو اسی لیے گرمیوں میں جو ہے وہ پودینے کا استعمال زیادہ کر دینا چاہیے اس کی پودینے کی چٹنی بنتی ہے میٹھی جو ہمارے گھر میں بڑی بنتی ہے گرمیوں میں دال چاول کے اور تہری اور اس کے ساتھ کھاتے ہیں بہت مزے کی ہوتی ہے پودینے کی چٹنی خاص کھاتے ہیں اچھا پکوڑوں کے ساتھ بنانے کے لیے بھی ایک مرچیں اور ہرہ دھنیاں پودینہ اور پودینہ اور ان لوگوں کی چٹنی ہوتی ہے ایک لسن اور مرچ کی چٹنی بھی بنائی جاتی ہے سابت لال مرچ ہے اور لسن اچھا ایک چٹنی بنائی جاتی ہے پیاس کو اپنا جو ٹیمارٹر ہوتا ہے اس کو جلا کے اس کو آپ ڈیریکٹ رکھ دیتے ہیں فلیم کے پر ٹیمارٹر کے جب پوری سکن کالی ہو جاتی ہے پھر اس کو اتار کے اس کے بعد اس کو اتار کے پھر اس کو گرائنڈ کر کے اس میں کھٹی بھی مرچیں کچھ تھوڑا سا لسن ہری مرچیں اور چاہیں تو آپ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں یا لیمن کی قطرے بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بنائی جاتی ہے بہت مزیگی وہ بھی بنتی ہے اور اس کے علاوہ جو ایک بنتی ہے ٹیمارٹروں کو باریک کٹ کے فریپین میں بنتی ہے آپ نے شاید کھائیوں پیاز اس میں گرڈ لکھوتا ہے کری پتہ ہوتا ہے اور وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جس طرح شاشلک سوس بنایا جاتی ہے وہ بڑا زبردست پھر خاص طور پر ایک رائتہ ہوتا ہے جس میں بھگار لگایا جاتا ہے لوگ زیادہ وہ رائتہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ رائتہ بناوا ہے تو بس وہی ایک بھگار والا رائتہ بھگن کے رائتے میں بھگار لگتا ہے بھگن کے رائتے میں بھگار لگتا ہے بڑی زبردست خزین کی چیدیں ہیں بہرحال وقت کی کمی ہے آپ ریسیپی کو سٹارٹ کریں امید کرتے ہیں جلسے جلسے ریسیپی کمپلیٹ ہو جائے جی ناظرین یہاں پہ آج ہم بنا رہے ہیں بیک پالر دہ ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ ان کی جو ٹو ان ون ریسیپیز ہیں ٹوئنٹی سکس ریسیپیز ہیں ٹوئنٹی سکس فلیورز ہیں اس میں سے آج ہم ایک فلیور بنا رہے ہیں اچاری میکرونی اور یہاں پہ میں ان کا یوز کریوں یہ اچاری میکرونی کا پیکٹ ہے اس میں سے آپ کو اس کا ایک مسالے کا ساشے ملے گا اس کے علاوہ یہ میکرونی کا پیکٹ ہے میں نے یہاں پانی بوائل کرنے کیلئے رکھ دیا تھا پہلے سے تاکہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا سیو ہو جائے اب میں کیا کروں گی میں ان کا پورا یہ کھولوں گی میکرونی کا اور یہ اس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ ہمارے جو میکرونی ہیں وہ بوائل ہوتے رہیں گے اسی دوران میں کیا کروں گی میرے پاس یہاں پہ ساوس پین ہے اور ساوس پین کس کا ہے کلاسک کا ساوس پین ہے جیسا کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ کلاسک کچن ویئر میرا فیوریٹ ہے اور اگر آپ کوئی پلان کر رہے ہیں اپنے گھر میں کچن ویئر لانے کیلئے تو آپ بھی کلاسک کچن ویئر اپنے گھر لا سکتے ہیں اچھا میں نے ساوس پین میں کیا کیا آئل ڈالا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر میں کیا کروں گی فلیم میں نے تیز کی بھی ہے اس میں میں اٹ کروں گی میرے پاس ہے ایک درمیانے سائز کی چاپڈ انین اوملیٹ کی طرح جس طرح ہم چاپڈ کرتے ہیں اسی طرح میں نے چاپڈ کیوئی ہے یہ اس میں چلی جائے گی اور اس کو آپ کو کوئی لال وال نہیں کرنا ہے اس کو صرف آپ نے ایک نٹ کے لیے فرائے کرنا ہے یہ ہلکا سا ساٹے ہو جائے گا پھر میں اس میں اٹ کروں گی یہاں میرے پاس آپ کو نظر آرہی ہوگی چکن ہے بون لیس کیوبز میں کٹیوی 300 گرامز یعنی 300 گرامز میں نے اس میں چکن لیا تھا ٹھیک ہے 300 گرام چکن ہے یہ ہم اس میں اٹ کریں گے جب ہماری پیاز تھوڑی سی فرائے ہوگی ساتھی جب پیاز ہماری تھوڑی سی فرائے ہو جائے گی ہم ساتھی اس میں اٹ کر دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون وہ میں اٹ کروں گی اور چکن ہم ساتھ اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور بہت ہی فٹا فٹ بننے والی ریسپی آپ یہ دیکھیں آپ اگر رمضانوں میں یہ باکسز جو ہیں وہ اپنے گھر پہ لا کے رکھیں 26 ریسپیز تو آپ کے لیے کتنی زندگی آسان ہے کہ آپ نے ایک طرف مکرونی یا نوڈلز یا کوئی بھی آپ ریسپی بنا رہے ہیں آپ نے وہ بوائل کرنے رکھے ایک طرف آپ نے اس کا مسالہ بنایا دونوں کو مکس کیا اور آپ کی ریسپی بڑی مزیدار سی ڈیفرنٹ فلیورز میں روزانہ تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے تو مجھے تو بڑا یہ فیک پالر پسند ہے کیونکہ زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے جب ایسی چیزیں آپ کے ہاتھ میں آتی ہیں تو یہاں پہ ہمارے جو مکرونی ہیں وہ بھی بوائل ہو رہا ہے ان کو کیا کرنا ہے کہ جب یہ بوائل ہونا شروع ہو تو آپ نے اس میں تھوڑا سا سپون چلا دینا ہے تاکہ یہ آپ اس میں چپکے نہیں اور میں نے اس میں اٹھ کیا تھا ون ٹی سپون سالٹ بھی ٹھیک ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ ایٹ کر دیا تھا پانی میں اور تھوڑا سا میں اب کیا کروں گی اس میں ون ٹی بل سپون جتنا میں آئل ایٹ کر دوں گی تاکہ یہ آپ اس میں چپکے نہیں اس طرح سے اس کو ہلال ہے یہ یہاں پہ وائل ہوتے رہیں گے پیاز ہماری فرائے ہو رہی ہے وہ ویورز جنہوں نے ابھی جوئن کے ان کو بتا دوں کہ آج ہم بنا رہے ہیں بیک پالر دہ ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ سے اچاری میکرونی اور ان کی بڑی زبردست ان کے فلیورز ہیں ٹونٹی سکس فلیورز ہیں اس کے علاوہ جو بیک پالر کا پاسٹا ہے وہ آٹومیٹک اٹیلین پلانٹ پہ تیار کیا جاتا ہے اور بیک پالر کے آپ جو ذائقے ہیں جو ریسٹرانٹ سٹائل میں آپ کو ذائقے آپ اپنے گھر لا سکتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ اور اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اب کوئی ضرورت نہیں کہ آپ باہر جا کے اتنے اتنے پیسے خرچ کریں خالی میکرونی سپیگٹیز کے لیے ریسپیز کے لیے آپ نے بیک پالر کی ریسپیز گھر لانی ہے اور آپ ریسٹرانٹ جیسا مزہ اٹھا سکتے ہیں اپنے گھر میں ٹھیک ہے یہاں پہ پیاز ہماری تھوڑی سی فرائے ہو گئی ہے اب میں اس میں اٹھ کروں گی جو میرے پاس ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ یہ اس میں چلا جائے گا ساتھ ہی میں اس میں اٹھ کروں گی جو میرے پاس یہاں پہ بونلیس چکن ہے تین سو گرام اس کو پہلے ڈال کے آپ نے اچھا سا مکس کرنا ہے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے پھر میں کیا کروں گی میرے پاس جو اچاری میکرونی کا ساشے ہے وہ میں اس میں اٹھ کر دوں گی اور یہ ریسپیز ایسی ہیں کہ ابھی ہمارا شو ختم ہوا آپ نے فٹا فٹ جو ہے وہ دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے افتار میں آپ آرام سے اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا کیسے ہوگا کس طرح ہوگا آپ آرام سے کوئی بھی ایک فلیور لے آئیں اور آرام سے آپ دو گھنٹے بنا سکتے ہیں اس کو دو گھنٹے بہت بتا رہی ہیں آپ شو میں آپ لوگ کے سامنے میں پورا کمپلیٹ کر کے دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری چکن جو ہے وہ فرائے ہو رہی ہے یہ ہے بیک پالر کا اچاری مسالے کا ساشے ٹھیک ہے اس کو میں اوپن کروں گی اوپن کرنے کے بعد میں پورا ساشے جو ہے وہ اس میں ایٹ کر دوں گی جی جناب یہاں پہ ہمارے جو بیک پالر دپ ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ سے ان سے ہم بنا رہے تھے اچاری مکرونی اور اچاری مکرونی کے لیے میں نے کہا کیا تھے ایک درمیانے سا اس کی پیاز لی تھی تھری ٹیبل اسپون میں نے آئل لیا تھا اس میں پیاز ایٹ کی ایک منٹ کے لیے پیاز ہم نے فرائے کی اس کو گولڈن نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے لیسن ادھرک کا پیسٹ ایٹ کیا اس کے بعد میں نے اس میں چکن ایٹ کیا چکن کو اچھا سا فرائے کرنے کے بعد ہمارا جو یہ اچاری مکرونی ہے اس میں سے ایک ساشے نکلا تھا مکرونی کا وہ میں نے اس میں مسالہ ایٹ کیا اور ایک کپ پانی ڈال دیا ٹھیک ہے ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھا کک کیا کہ اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے پھر میں نے اس میں کیا کیا گرین چلی یعنی ہری مرچے ڈالی اس طرح لمبائی میں کٹیوی ٹھیک ہے ایک ہری مرچ کیا بیچ میں سے لمبائی میں دو کر لیں وہ میں نے اس میں ایٹ کر دی اور یہاں پہ یہ مسالہ اس کا تیار ہو گیا ہے مکرونی جو نکلی تھی وہ بھی ہم نے بوائل کر لی تھی میں تمام مکرونی جو ہے وہ اس میں ایٹ کروں گی اس میں ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو اچھا سا کروں گی مکس بہت اچھا سا مکس کرنا ہے مکس کرنے کے ساتھ ہی آپ نے اس کو نکال لینا ہے اپنی سرونگ ڈش میں لیکن میں نکالوں گی تھوڑی دیر بعد اس سے پہلے ہم کیا کریں گے ہمارا جو ڈرنک ہے وہ میں بنا لیتی ہوں یہاں پہ ڈرنک کی طرف آ جاتے ہیں جو میں بنا رہی ہوں منٹ اور لیمن کا سمر ڈرنک ہے بڑے مزے کا بنتا ہے تو یہاں پہ میں ایٹ کروں گی سب سے پہلے ڈیرھ سے دو گلاس پانی اپنے بلینڈر کے اندر ٹھیک ہے ڈیرھ سے دو گلاس میں نے اس میں پانی ایٹ کیا دس ادت پودینے کے پتے ہیں یہ میں نے اس میں ایٹ کیا لیمن جوس میں نے اس میں ایٹ کیا ون ٹیبل سپون اس کے علاوہ تخمے بالنگا جو ہے یہ ہم نے اس میں ایٹ کیا ون ٹیبل سپون اور جو لال شربت ہوتا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اچھا چینی آپ اپشنل ہے آپ کے اپنے اوپر ہے اگر آپ چینی ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں ون ٹیبل سپون چینی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی ان تمام چیزوں کو کروں گی اچھا سا بلینڈ اس کو ہم تھوڑی دیر بعد بلینڈ کرتے ہیں کچھ تار میں کچھ مسئلہ ہو آبا ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں جو ہماری مکرونی ہے چولا میں نے بند کر دیا ہے اور اس کو اچھا سا میں کروں گے مکس آپ نے اتنا مسالہ رکھنا ہے کہ تمام جتنی ہم نے مکرونی بوائل کی ہے وہ تمام مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے اور ایک بڑا اچھا سا کوٹنگ آ جائے مکرونی کے اوپر تمام مسالوں کی ٹھیک ہے ہمارے وہ ویورز جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان کو بتا دوں کہ آج ہم بنا رہے ہیں بیک پالر سے جو دہ ٹھو پاسٹا ایکسپرٹ ہیں ان کی ٹھو ان ون ریسیپی سے ہم نے آج بنایا ہے اچاری مکرونی اور اچاری مکرونی کے لیے میں نے کیا کیا تھا ریسیپی دوبارہ سے ریکیپ کر دیتی ہوں میں نے ایک لی تھی درمیانے سائز کی پیاز جس کو میں نے اوملیٹ کی طرح چاپٹ کیا تھا ساوس پین میں 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 نے 3 ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا تھا اس میں پیاز ایڈ کی تھی پیاز کو ایک منٹ کے لیے میں نے فرائے کیا تھا اس میں میں نے ایڈ کیا تھا لیسینا درک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون چکن تھی تین سو گرام بون لیس کیوبز میں کا ٹیوی وہ میں نے ایڈ کر دی تھی اس کو اچھا سا فرائے کیا ساتھی جو اچاری مکرونی میں سے ہمارے اچاری مسالہ نکلا تھا ساشے نکلا تھا وہ پورا ساشے میں نے ایڈ کیا ایک گلاس پانی ڈالا اور میں نے اس کو کک کرنے کے لیے رکھ دیا جب آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا چار پانچ منٹ کک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف کب دہی دہی کو اچھا سا پھیٹنا ہے پھیٹنے کے بعد آپ نے اسی مسالے میں دہی ایڈ کرنی ہے اور اس کو اتنا کک کرنا ہے کہ آپ کے پاس ایک گاڑی گاڑی سی گریوی آجائے اور آپ کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور ایک اچھی سی مزیدار سی گریوی آجائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو مکرونی اس میں بوائل کیے ہوئے تھے ہمارے پاس وہ تمام مکرونی آپ نے ساوس پین میں ڈال لیں اور اس طرح آپ نے اچھا سا اس کو مکس کرنا ہے اور اس میں مسالے کے ساتھ ساتھ میں نے ایڈ کی ہے گرین چلیز تین سے چار عدد کے قریب اس طرح ٹھیک ہے یہ لمبائی میں کٹیوی یہ نظر آرہی ہوگی آپ کو اس طرح لمبائی میں کٹیوی میں نے ہری مرچیں جو ہیں وہ ایڈ کر دی اور آپ نے دیکھا اس کا کلر جو ہے وہ مسالے کے ساتھ کتنا اچھا رہے پورا ایک ایک جو ہماری مکرونی ہے وہ مسالے کے ساتھ کوٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو میں کروں گی ڈش آؤٹ یہاں پہ ہم نکالیں گے اپنی جو ہماری مکرونی ہے اس طرح سے یہ ہماری جو مکرونی ہے ہی تیار ہو گئی ہے اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا تھوڑا سا ہری مرچ جو ہیں وہ آپ اوپر سے گارنش کر لیں اور جو ہمارا ڈرینک ہے اس کا بھی بتا دیتی ہوں انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں کہ کیا کیا انگریڈینٹس تھے جو ہمارا ڈرینک ہے اس میں ہم نے استعمال کیا ہے پودینے کے پتے دس سے بارہ عدد اس کے علاوہ لیمن جوس ہے ون ٹیبل سپون اس کے علاوہ جو لال شربت آتا ہے دو ٹیبل سپون دو سے دھائی ٹیبل سپون بھر کے آپ اس میں اٹ کر دیں دو گلاس پانی لیں اور تخمے بالنگا جو ہوتا ہے اس کو آپ نے دو ٹیبل سپون لینا اور پانی میں بھگو دینا ہے آپ نے تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ وہ پانی میں پھول جائے گا ٹھیک ہے کچھا ایسے ہی نہیں ڈالنا اس کو پانی میں ڈپ کرنا ہے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے میں آپ نے دیکھا کہ وہ بلکل جیلی کی طرح ہو جائے گا وہ آپ نے اس میں اٹ کرنا ہے تمام چیزوں کو اچھا سا بلینڈ کرنا ہے بلینڈر میں آپ چاہیں تو ساتھ میں آپ اس میں برف بھی اٹ کر سکتے ہیں تو آپ کا بڑا مزیدار سا جو ڈرنک ہے وہ تیار ہو جائے گا بھی کسی ویسے بلینڈر جو ہے وہ میرا اس وقت چل گیا چل گیا اس کو میں مکس کر رہی ہوں اچھا اس کو بلینڈ کرنا ہے کہ پودینے کے پتے اور تمام چیزیں اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو برف کے ساتھ بلینڈ کریں گے تو بہت اچھا فلیور آئے گا اور اگر برف نہیں بھی ڈال رہے تو آپ نے یہ بنا کے فریزر میں رکھ دینا ہے اور آپ نے اس کو سرف کرنا ہے بلکل تھنڈا چل ٹھیک یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا زبردست آئے پودینے کی جو ایک بڑی مزے کی خوشبو ہوتی ہے نا وہ اس میں آ رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب روزے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں ایسی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں جو آپ کو ریفریش کر دیں بڑی ریفریشنگ سی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہ ہمارے جو میکرونی ہیں اچاری میکرونی یہ بھی یہاں تیار ہو چکے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کتنی فٹا فٹ جو ریسیپی ہیں وہ ہماری تیار ہو چکی ہیں امید ہے ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی یہی ریسیپی آپ رات میں یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں لذت اید میٹرو ٹائپ کیجئے گا آج کی ڈیٹ ڈالیے گا تو آپ کو یہ ریسیپی مل جائے گی کسی بھی وجہ سے اگر آپ یہ سیگمنٹ نہیں دیکھ پائے ہیں تو آپ اس کو رات میں یوٹیوب پہ ضرور دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ کل بہت ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ